دوستو آج کس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ سنیپ چیٹ میں اپنا یوزر نیم کیسے چینج کر سکتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ یہ والا میرا یوزر نیم ہے ابھی میں یہاں سے آپ کو لائف بروڈ کے ساتھ اسے چینج کر کے دکھاؤں گا اور میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کس طرح سے اسے چینج کر سکتے ہیں تو اس کے لئے یہاں سے آپ نے اپنی سنیپ چیٹ کی یہ والی چیٹ اوپن کر لینی ہے اس کے بعد آپ یہاں سے لیفٹ سائٹ کورنر پہ دیکھیں گے یہاں سے آپ کو اپنی پرفائل نظر آرہی ہوگی تو یہاں سے آپ نے اپنی پرفائل پہ کلک کر دینا ہے جیسے ہی آپ اپنی پرفائل پہ کلک کریں گے آپ کے سامنے یہ والا انٹر فیش ہو جائے گا تو یہاں سے آپ رائٹ سائٹ کورنر پہ دیکھیں یہاں سے سیٹنگز کا اوپشن آئے گا یہاں سے آپ نے سیٹنگز پہ کلک کر دینا ہے سیٹنگز پہ کلک کرنے کے بعد یہاں سے یہ والی سیٹنگز اوپن ہو جائیں گی یہاں سے آپ نمبر فرسٹ پہ دیکھیں نیم ہے اور نیچے آپ دیکھیں یوزر نیم تو سمپلی یہاں سے آپ نے یوزر نیم پہ کلک کر دینا ہے جیسے آپ یہاں پہ کلک کریں گے آپ کے سامنے یہ والا انٹر فیش شو ہو جائے گا اس کے بعد آپ یہاں پہ دیکھیں گے آپ کا یوزر نیم شو ہو رہا ہوگا جو آپ کا یوزر نیم پہلے اپنے سنیپ چیٹ میں ہے وہ یہاں پہ شوہ رہا ہوگا اور یہاں پہ آپ نیچے دیکھیں چینج یوزر نیم تو یہاں سے آپ چینج یوزر نیم پہ کلک کر دیں گے تو یہاں سے وہ آپ کو بتا رہے ہیں یور یوزر نیم تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک سال میں صرف ایک مرتبہ اپنا یوزر نیم چینج کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ اپنا یوزر نیم چینج نہیں کر سکتے اور نہ ہی آپ اپنے اوڈ والے یوزر نیم پہ اکسیس حاصل کر سکیں گے آپ کا جو پرانا یوزر نیم ہے وہ ہمیشہ کے لئے ختم ہو جائے گا اور جو آپ نیا یوزر نیم رکھیں گے بس وہی رہے گا تو یہاں سے آپ نے کنٹینیو کر لینا ہے کنٹینیو کرنے کے بعد یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں چینج کا اپشن آ جائے گا تو یہاں سے آپ نے جو بھی اپنا یوزر نیم رکھنا چاہتے ہیں آپ نے وہ رکھ لینا ہے سمپلی کہ یہاں سے میں لکھ دیتا ہوں یہاں پہ لکھا ہوا ہے علی اور یہاں پہ ہم اسے چینج کر دیتے ہیں ہم اسے یہاں سے یہ والا کر دیتے ہیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے یہاں سے آپ نیچے دیکھیں گے نیکسٹ یہاں سے آپ نے نیکسٹ پہ کلک کر دینا ہے اس کے بعد یہاں سے آپ نے اپنا پاسورل لکھ کے یہاں سے کنفرم کر دینا ہے تو اس طرح سے آپ کا یوزر نیم چینج ہو جائے گا موسیقی